ناشنل ہائی ویز اور موٹر وی پولس کی جانب سے قوانین پر عمل درامت کرانے اور جرائیم کی روک تھام کے لیے مہم کا آغاز کر دیا کیا ہے؟ مہم کے تحت موٹر ویز کے ساتھ ہائی ویز پر بھی قوانین کی عملداری کے لیے جدید ٹکنالوجی کے مدد سے ٹرافک نظام کو موستر بنایا جا رہا ہے محمد امنان ریپورٹ کریں گے ناشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر صورتحال کو منیٹر کیا جائے گا نو وائیلیشن ریجیم مہم کے تحت ناشنل ہائی ویز پر بھی ٹرافک قوانین کی عملداری، حادثات کی روک تھام، جرائیم پیشہ اناثر سے نمٹنے اور سفر کرنے والوں کی مدد کے لیے موستعد عملہ ہما وقت موجود رہے گا نو وائیلیشن ریجیم کا نفاظ کیا پاکستان کی موٹر ویز پر اور ابھی لاس ویک سے ہم اس کو شروع ہم نے کر دیا ہائی ویز پر اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو وائیلیشنز جس روڈ کے مطالق جس قسم کی وائیلیشنز پر اس پر ہم سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر دیا ہے کافی شکایات آتی ہیں کہ ہیوی ٹرافک ہماری رائٹ لین میں جا رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو کوشش کریں گے کہ لیفٹ لین میں اس کو رکھیں ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کافی ساری چیزیں موٹر ویز میں انٹرڈیوز کی ہیں اس میں ہمارے باڈی وارن کیمراز ہیں موہم کے تحت حادثات کی روڈ تھام کے لیے نیشنل ہائی ویز کے لنک روڈ پر سپیٹ بریکرز بنائے جا رہے ہیں مسافروں کے لیے سہولیات سے آراستہ آرام گاہے بھی بنائی جائیں گی ہائی ویز پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہری محفوظ سفر کے لیے قوانین کی سختی سے پابندی کریں اور کسی بھی وقت نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کے نوجوانوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں محمد امنان پی ٹی وی نیوز اسلام آباد